ہی لیویورز اسلام علیکم ویلکم ٹو مارچانل لیکس ککوی دانا جی تویویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو چکن ڈرم سٹک بنانا سکھا رہی ہوں جب بہت ہی آسانی سے آپ جھر پر گھر پر بنائیں گے اور انجوائے کریں گے تو جی یہاں پہ ہم نے چار لائک پس لیے تھی اس کو اس طرح سے ہم نے کٹ کرتے جانا ہے ون بائی ون جیسی بھی کہ سا سا جو چینل پہ نہیں ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے لائکن شیئر بہت ضروری ہے تو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ان کو ایک ایک کر کے کٹ کر لیا ہے ہم نے پانی لینا ہے پانی میں اس کو ایڈ کر دینا ہے سیمپل ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کو ڈھک کے ہم نے لو میڈیم فلیم پہ اچھے سے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے بوائل آنے لگیا ہے اور یہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک ایک کر کے باہر نکال لیں گے جی ابھی تو بہت زیادہ گرم ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس پوسیس کی طرف فورک کی مدد سے ہم اس کا جو میٹ ہے آیا لینا کر دیں گے اس سے اس طرح سے شارے لیک پیسیز کا اس طرح سے ہم نے لینا کر لیا ہے اور سوری کی مدد سے ہم اس کو چھوڑ چھوڑے پیسیز میں کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے بوائل پٹیٹوز لیا ہے تقریباً ایک بڑے سائز کا ہم نے ایک آلو لیا ہے اس کو اچھے سے اوبال لیا ہے اور اس کے میشر کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے پروسس بہت ہی آسان ہے بس ریسپی کو انڈ تک دیکھئے اچھے سے اس کو فالو کیجئے سٹیپ بے سٹیپ اور آپ آسانی سے اس کو خود سے بنا لیں گے ٹارچوز میں میں نے یہ چکن ایڈ کر دیا ہے اور یہ کچھ گرین چیلی ہے جو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے چھوٹے چھوٹے سائز میں کورینڈر دھنیا اور سبز مرچے ہم نے ایڈ کی ہیں یہ تھوڑا سا سویا ساوس ہے تقریباً آدھا چی سپون وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ ریڈ چیلی فلیکس لال مرچ کے جو بیچ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی کالی مرچ نمک یہ سارے جو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہیں سپائسز اور اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم بلکل بہت ہی اچھے سے حل کر دیں گے یک جان کر دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہماری لیک پیسز کی ہڈیاں ہیں ہم نے اچھے سے ان کو واش کر کے رکھ لیا ہے ہاتھوں کو ہم نے کیا ہے آئل کے ساتھ گریز اور اس طرح سے اب ہم اسے ڈرام سٹیک شیپ دینے والے ہیں یہ جڈ پٹ بننے والے ہیں بہت ہی آسانی سے کچھ اس طرح سے جی تو یہ ریڈی ہیں آپ چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف جو ہے اس کو فرائے کرنے کا اور یہاں پہ ہم نے ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ دیا تھا اور یہ کچھ براد کرمز ہیں یہ بھی ہوم میڈ ہیں اس کی ریسیپی بھی بھی چینل پہ اپلوڈ کر چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں ہم نے آئیل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا سب سے پہلے ہم نے ایک کو کوٹ کرنا ہے اس پہ بہت اچھے سے اس کے بعد ہم اس پہ کرمز لگا دیں گے اگر ہم کی بہت اٹھے سے پھرک سارے ڈرم سٹکھ ہم اس میں آئل میں اڈ کر دیں گے اور ان کو لو میڈیوم فلیم پہ ہم فرائے کریں گے گولڈن پراؤن ہونے تک بہت زیادہ ہم اسے کوک نہیں کریں گے بہت زیادہ ٹائم سو تھوڑے سے ٹائم میں یہ بہت ہی اچھے سے ڈرام سٹکس ہم نے بنا لینا ہے اور یہ دیکھئے ان کا کلر زبردست سا پشبو بھی بہت مزیدار ہے اور لک بھی کھانے میں تو اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہوں گے تو جو چینل پر نئے ہیں اگین چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتے رہے ہیں تو ہمارے ڈرام سٹکس ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے خوبصورت ہیں دیکھنے میں بہت ہی مزیدار ہیں اور کھانے میں بہت ہی زیادہ لزیز ہیں ٹیسٹی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو یہ یقیناً بہت زیادہ اپساندہ آنے والے ہیں ٹیسٹی 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 ہیں